آج ایک بڑے امپورٹن مسئلے کی جانب آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں یہ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ایک ویڈیو چل رہی ہے یہ ہمارے دارالحکومت کی ویڈیو ہے یہ ہمارے یومِ آزادی کی ویڈیو ہے یہ چودہ آگست کی ویڈیو ہے اور اس قسم کی بہت ساری ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گی کہ جہاں پہ خواتین کو پبلک مقامات کے اوپر حراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سارے واقعات اس چودہ آگست کے اوپر بھی ہم نے اسلامباد کے اندر بھی اس طرح کے واقعات دیکھے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اس کو شیئر کیا اور لاہور سے بھی بہت سارے اس طرح کے واقعات اور دیگر شہروں سے بھی اس قسم کے واقعات کی ویڈیوز سامنے آتی ہیں فیصل مسجد وہاں پہ تو اس طرح کی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی کہ جب غیر ملکی سیاہ خواتین آتی ہیں تو ان کو بھی حراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا یہ روئیہ مناسب ہے کیا یہ جو پبلک مقامات ہیں وہ ہماری فیملیز کے لیے محفوظ ہیں یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم زیادہ بات نہیں کرتے اب تو لگتا ہے اس طرح ہے کہ بہت سارے ایریز جہاں پہ پبلک گیدر کرتی ہے یا پبلک اکٹھی ہوتی ہے وہ خواتین کے لیے ہم لوگوں نے نو گو ایریز بنا دی ہیں ہر جگہ پہ جدھر بھی خواتین جاتی ہیں چاہے وہ فیملیز کے ساتھ ہوں یا اکیلی ہوں ان کو حراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان روئیوں کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے اور اگر اسلام آباد میں یہ آلت ہے اسلام آباد کی انتظامیہ اگر خواتین کو وہاں پہ تحافظ نہیں دے سکتی دارالحکومت کے اندر تو کسی اور جگہ پہ ہم کیا دیں گے اس میں صرف انتظامیہ یا حکومت کا یا صرف کسی ایک جگہ کا قصور یا کسی ایک شہر کا قصور نہیں ہے اس میں ہم سب کو اپنے روئیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں جس طریقے سے ہم اپنے گھر والوں کو ٹریٹ کرتے ہیں کیا ہم دوسروں کو بھی ویسا ٹریٹ کرتے ہیں اور یہ کسی ایک مقام کی سٹوری بھی نہیں ہے یہ بس ٹاپ ہو جائے ورک پلیس ہو جائے دیگر جگہیں ہو جائیں مختلف جگہوں کے اوپر آپ کو یہ ایشو نظر آتا ہے کہ جہاں پہ خواتین کو حراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بڑا انفورچنیٹ ہے اس کے اوپر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس میں ہم سب اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں نو مئی کے حوالے سے حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس میں پلیننگ کی انہوں نے جس طریقے سے پلیننگ کی وہ پورے ملک کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے تھے اب جرنل فیض صاحب کے حوالے سے بھی اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کا اور عمران خان کا گٹس جوڑ تھا اب یہ گٹس جوڑ حکومت کس طریقے سے ثابت کرے گی اگر نو مئی کے مقدمات کو آپ دیکھیں تو وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں لیکن وہ مقدمات ایک طرح سے سست روی کا شکار ہیں مقدمات آگے نہیں چلتے پروسیکیوشن انتہائی کمزور ہے دروسی جانب ہم نے دیکھا کہ فوجی عدالتوں میں بھی نو مئی کے حوالے سے مقدمات چل رہے ہیں کچھ لوگ تو فوجی تحویل میں اپنی سزائیں مکمل کر کے واپس بھی آگے لیکن سیولین سائٹ پہ مقدمات آگے نہیں چل رہی اب جو فوجی عدالتوں کا ایشو ہے اس میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہاں پہ مقدمات چل سکتے ہیں لیکن فوجی عدالتیں فیصلہ نہیں سنا سکتے ہیں تو حکومت جو ہے وہ سیولین عدالتوں میں تو مقدمات کو آگے لے کے چل نہیں رہی پروسیکیوشن کی کوئی حالت نہیں ہے فوجی عدالتوں کے اوپر بھی ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں رسٹرکشن ہے لیکن وہاں پہ جس حد تک مقدمات چل سکتے ہیں وہ چل رہے ہیں اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سارے لوگ تو اپنی سزائیں مکمل کر کے آگے دوسری جانب ہر مقدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے اس کی سیاسی نویت ہو یا وہ کسی اور نویت کا ہو اس وقت تقریباً پچپن ہزار سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ آپ نو مئی کے حوالے سے بار بار کہتے ہیں کہ ملک کے خلاف سازش ہوئی اور ملک میں امن و امان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہمارے اداروں کے اوپر حملے کیے گئے لیکن جو پروسیکیوشن ہے حکومت کی وہ ہمیں بڑی کمزور نظر آتی ہے اب اگین یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کا بھی اس میں مبینہ طور پہ کردار تھا وہ عمران خان صاحب سے مل کے یہ سب کچھ کر رہے تھے تو حکومت اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرے گی یہ معاملات آگے کس طرح بڑھیں گے اور اس وقت جو ملکی سیاست ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے